موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں میریم زفر میں ہوں تاریخ مطین سب سے پہلے آپ کی ہٹ دانس وزیر آزم سے آرمی چیف کی ملاقات قامی اور داخلی سلامتی کے امور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادہ خیال سپاہ سالار نے کنٹرول لائن کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا سویل اور اسکری قیادت کا سفارتکاری کے ذریعے بھارت پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق بھارت سے بہت بات کر لی مذاکرات کا کوئی ارادہ ہے نہ فائدہ وزیر آزم عمران خان کا دو ٹوک موقف امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا بھارت مقبوضہ وادی میں نسل کشی کی جانب بڑھ رہا ہے دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے صدر ٹرم کو تباہ کن خطرات سے آگاہ کر دیا مذہب کی بنیاد پر تشدد کا شکار افراد کا پہلا عالمی دن وزیر آزم نے کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ٹویٹر پیغام میں کہا کشمیری بنیادی حقوق اور آزادی سے محروم ہیں انہیں عید العظہ پر نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی عالمی برادری کشمیریوں پر توجہ دے عالمی تنظیم جینو سائٹ ووچ نے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کا الرٹ چاری کر دیا کہا گیا ہے کہ بی جے پی رہنما کشمیر میں آخری حل کی باتیں کر رہے ہیں جو قتل عام کی تیاری کا اشارہ ہے اقوام متحدہ ایکشن لے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ہم جو کہتے آئے ہیں آج عالمی تنظیم نے اس کی تصدیق کر دی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا بھارت کب تک کرفیو لگا کر رکھے گا ظلم بڑھے گا تو مٹ جائے گا مقبوضہ وادی میں بھارت اقدام کے خلاف دنیا کے ہر بڑے فورم پر جا رہے ہیں عالمی عدالت انصاف میں جانے پر وزارت قانون اور وزارت خارجہ میں کوئی اختلاف نہیں مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا اٹھاروان روز تعلیم ادارے دفاتر اور بازار بن موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معتل خوراک اور عدویات کا بہران شدید ہو گیا امریکی ٹی وی نے خالی کلاس دکھا کر موڈی کا سکول کھولنے کا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دیا حوریت قیادت کی کل وادی میں مارچ کی کال بھارت میں دلتوں پر مرنے کے بعد بھی زمین تنگ انتہا پسندوں نے اپنی زمین سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جس کے بعد میت شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے بیس فٹ بلند پل سے نیچے اتاری گئی نئی دلی میں دلتوں کا قدیم مندر توڑے جانے پر تشدد مظاہرے مشتہل افراد نے سو سے زائد گاڑیاں توڑ دیں بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا پانی سندھ کے کچھے کے علاقے میں داخل کئی بستیاں ڈوب گئیں رابطے منقطع متاثرین تیر کر نکل مکانی کرنے پر مجبور ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اکڑا میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریا کی سطح بلند آج ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک کا ریلہ گزرے گا ٹکنالوجی کے میدان سے بڑی خبر پاکستان فائیو جی سروس کا تجربہ کرنے والا خطے کا پہلا ملک بن گیا چالے قوم حکام کے مطابق سروس کا آغاز جلد کر دیا جائے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی مشکلات بڑھ گئیں بولٹ پروف گاڑیوں کے کیس میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ احتساب عدالت نے نیب ٹیم کو اجازت دے دی شہباز شریف کے گرد بھی احتساب کا شکن جسا اربو روپے کنسلٹنٹس کو دا کرنے پر اپوزیشن لیڈر سے پوچھ کچھ ہوگی کیپٹن ریٹائٹ صفدر کو پولیس اہلکاروں سے ہاتھ ہپائی مہنگی پڑ گئی دھانہ اسلام پورا میں مقدمہ درج مزید سولہ افراد بھی نامزد سابق وزیراعظم کے داماد نے کل احتساب عدالت کے باہر اہلکار کو ڈنڈا مارنے کی کوشش کی تھی شیخ رشید کی مسلمی نون پر کڑی تنقید کہتے ہیں مریم نواز نے خود اپنی اور خاندان کی سیاست ختم کر دی شہباز شریف کو بھی بری طرح پھسا دیا وہ اب اپنا خون بچا سکیں گے نہ سیاست وزیر ریلوی کی دسمبر تک بڑے فیصلوں کی پیشکوئی پرویز مشرف کیس میں رضا بشیر وکیل دفاع مقرر اخراجات وزارت قانون ادا کرے گی خصوصی عدالت کا تین روز میں نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم رندیل بلوچ قتل کیس میں مقتولہ کے والدین کی بیٹوں کو معافی نامے کی درخواست مسترر ملتان کی عدالت نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا ریمارکس دیئے کہ غیرت کے نام پر قدر کا فیصلہ تمام شہادتیں کلم بن ہونے کے بعد کیا جائے گا سمات چوبیس اگست تک ملتوی کراچی میں کانگو کے وار مزید ایک مریض جان کی بازی ہار گیا روان برس ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہو گئی لاہور میں بھی ایک مریض جان بحق مزید تین افراد میں وائلس کی تصدیق نمو نے اسلام آباد لیب بھیج دیے گئے کراچی میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج مظاہرین نے ڈی جی آفیس کا گھراؤ کر کے تعلے لگا دیے ملازمین کو کام سے روک دیا گیا اسلام آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس جوانوں کی نماز جنازہ لائن ہیڈکوارٹرز میں ادا وزیر داخلہ آئی جی اسلام آباد شریک ہوئے شہدہ کی بچوں کو مفت تعلیم ریٹائرمنٹ کی عمر تک مکمل تنخواہ اور تمام سخولتیں دینے کا اعلان کراچی سے عزیز کی میت پشاور لانے والا مصافر دل کا دورہ پڑھنے سے خود بھی چل بسا محمد کی رہائشی مدار خان کو بادشاہ خان ائرپورٹ پر دل میں تکلیف ہوئی ہسپتال لے جایا گیا مگر جامبر نہ ہو سکا پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے اہل خانہ سندھ ہائی کورٹ میں گتھم گتھا ایک دوسرے پر خوب ہاتھ پیر چلائے عدالت کا لڑکی کو دارالامان بھیجنے کا حکم لڑکی کو بھی تحفظ دینے کی ہدایت سندھ میں ستر ہزار نئی ریجسٹر گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تیار مالکوں کا انتظار محکمہ ایکسائز کی شہریوں سے نمبر پلیٹس لے جانے کی اپیر صوبائی وزیر مکیش چاولہ کہتے ہیں نمبر پلیٹ لینے کے لیے آنے والوں سے مکمل تاغون کیا جائے گا نیوزیلینڈ پارلیمان کی آلہ ترین نشست پر ننہی مہمان کی انٹری نے سب کو متوجہ کر لیا ہے سپیکر نے ڈیڑھ ماہ کے بچے کو گودھ میں بٹھا کر اجلاس کی صدارت کی بچے کے رونے پر سپیکر اسے جھولا اور لوریاں بھی دیتے رہے اور فیڈر سے دودھ بھی پیرایا چیئرمن پی سی بی احسان مانی کے خرچوں کے چرچے ایک سال میں ایک کروڑ تین لاکھ انسٹھ ہزار روپے اڑا دیئے رہائش کی مد میں چھبیس لاکھ روپے خرچ کیے غیر ملکی دوروں پر پچاس لاکھ لگائے اور کراچی میں صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے تین روزہ ارس کی تقریبات چاری ناصر حسین شاہ اور سعید گنی نے مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی کی ملک بھر سائے زائرین کا درگہ پر رش ملک بھر سائے زائرین کا درگہ پر رش